آنکھوں سے ہماری صحت کا کافی گہران آتا ہے اسی لئے اکثر ایسی بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہے جو کہ ہمارے آنکھوں کے دوارہ ہی ہمیں پتہ چل جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک ایسی کنڈیشن کے بارے میں بات کریں گے جو کہ تھائیرویڈ اور ڈائیپٹیز کے پیسنٹس کے اندر میں بہت زیادہ کومن ہوتی ہے جس کا نام ہے جنتھلیزما یعنی ہمارے آنکھوں کے اوپر میں چربی کی پرت کا جمع ہو جانا اب یہ جنتھلیزما کیا ہوتا ہے کن کن کارنوں سے یہ ہوتا ہے اس کو ٹھیک نیا کرنے سے کیا کیا پروبلمز ہو سکتی ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیمپیتھی کے اندر میں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو نمسکار دوستو ڈاکٹر جیلہ ہمیمپیتھی کلینک میں ایک بار پھر آپ سب کا سوادھت ہے جہتے لیزما جو کہ ہمارے چہرے سے جڑیوی پروبلم ہے تو اس کو لے کر لوگ کافی کمبیر رہتے ہیں کاری بار اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے پہلے لوگ اس کی ان کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے چمٹی سے جڑیوی بیماری ہے تو وہاں جاتے دکھاتے ہیں ان سے کوئی ایفیکٹیو ریجلٹ نہیں ملتا ہے تو پھر یہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہاں پر بھی اگر ٹھیک سے ریجلٹ نہیں مل پاتا ہے تو یہ پھر کاسمیٹک کی طرف میں جانے لگتا ہے کیونکہ چہرے کو ٹھیک رکھنا ہر کوئی چاہتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگ اس بیماری کو کتنا گمبیرتا سے لیتے ہیں اب ہم جاتے کہ جنتھیلیزما ہوتا کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے اوپر پلکوں کے اوپر میں چربی کا جمع ہو جانا اسی کنڈیشن کو جنتھیلیزما بولے جاتا ہے اور ایسی کنڈیشن بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے بہت کارن ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے یہ جو آنکھوں کے اوپر میں چربی جمع ہوتی ہے یہ اکثر پیلے رنگ کی رہتی ہے اب یہ پیلا کلر کیوں ہوتا ہے کیونکہ جیدہ تر یہ جو چربی ہوتی ہے وہ ہمارے کولیسٹرول سے بنی ہوئی رہتی ہے اور کولیسٹرول کا کلر ہوتا ہے جو کی پیلا رہتا ہے تو اسی وجہ سے جو جنتھیلیزما کا کلر ہوتا ہے وہ لائٹ یلو سے تھوڑا ڈارک یلو کی طرح ہوتا ہے اب اس کے کیا کیا لکشن ہے اس کے کیا کیا سیمٹمز ہیں جس سے اس بیماری کا پتا چلتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں سامنے سے دکھائی دیتی ہے ہمارے آنکھوں کے پلکوں کے اوپر میں اگر پیلے رنگ کی پرت بکھائی دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جنتھیلیزما ہے اس کو جب ہم ہاتھ سے وہ چھوٹے ہیں تو یہ زیادہ تر نرم ہی رہتی ہے لیکن کئی کے کیسے اس کے اندر میں یہ ہارڈ بھی ہوتی ہے لیکن ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ ہارڈ ہو یہ زیادہ تر نرم ہی رہتی ہے اور سب سے اچھی بات اس کے اندر ہے کہ یہ ہمارے آنکھوں کو کوئی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتی ہے تو اس میں کسی طرح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے آنکھوں کی نظر کم ہو جائے گی یا آنکھوں سے جوڑی کوئی بیماری ہے تو وہ ہو جائے گی اس سے آنکھ کے بلکل پروبابیت نہیں ہوتی ہے اور آنکھوں سے جوڑی کوئی طرح کی بیماری نہیں ہوتی ہے اور یہ جو چربی ہے یہ جیادہ تر ہمارے آنکھوں کے جو اپری پلکے ہیں اس کے اوپر ہی ہوتی ہے بہت سیویر کیس کے اندر ہی اینکھوں کے نیچے بھی دیکھنے کو ملتی ہے باقی زیادہ تر یہ آنکھوں کے اوپر کی پلکے ہوتی ہیں وہی پر ہوتی ہیں اس کو لے کے کئی بار لوگ اکثر ڈر بھی جاتے ہیں کہ کہیں یہ کینسر تو نہیں ہے کینسر کی پروبلم تو نہیں ہے دیرے دیرے بڑھنے سے آنکھ کینسر تو نہیں ہو جائے گا تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے پہلے بھی بتایا یہ کوئی ملنیسی جیسی پروبلم کریٹ نہیں کرتے تو اس میں بلکل ضرورت نہیں ہے اب کیا اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرائے تو یہ دیرے دیرے بڑھتی جائے گی بلکل ہاں یہ اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروانے سے یہ دیرے دیرے کافی دیرے دیرے لیکن یہ دیر دیرے بڑھتی رہتی ہے تو اس کا ٹائم سے ٹریٹمنٹ لینا ہی پہتر رہتا ہے اور اس کے اندر میں ایک اور چیز ہے کہ اس میں کسی طرح کا درد نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی طرح کا درد کا آباس نہیں ہوگا تو یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ بلکل درد رہید رہ گئے اب اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ کن کن کارنوں سے ہو سکتا ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ فیمیلز کے اندر میں زیادہ پاہ جاتا ہے کچھ کچھ میلز کے اندر میں بھی ہوتا ہے لیکن مہیلاؤں کے اندر میں اس کے ہونے کے جانسے تھوڑے زیادہ رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ طرح کی لیور پروبلمز ہوتی ہیں جیسے لیور سیروسیس ہو گیا فیٹی لیور ہو گیا وہاں پر بھی اس طرح کی سیچویشن دیکھنے کو ملتی ہے ان کے ساتھ ساتھ جن کا پولیسٹرول لیور بڑھا ہوا رہتا ہے ان کے اندر میں بھی یہ بیماری ہونے کے چانسے جہاں رہتے ہیں کچھ میٹابولک ڈیجیز ہوتی ہے جیسے کی ڈائیبوٹیز، ہائی بلڈ پریسر اس طرح کی بیماریاں ہونے سے بھی جنتی لیور ہونے کے چانسے بڑے زیادہ رہتے ہیں اس کے علاوہ کسی کی فیمیلی ہسچی کے اندر میں اگر ان کے پیرنٹس کے اندر میں یا گرانڈ پرنٹس کے اندر میں اگر اس طرح کی بیماری ہے تو ان کو بھی یہ بیماری ہونے کے چانسے بہت زیادہ رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ ان طرح کی لوگوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو کی موٹے ہوتے ہیں یاوبیسٹی جن کو رہتی ہے ان میں بھی یہ بیماری ہونے کے چانسے بہت زیادہ رہتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایلوپیچنگ دوائیوں کے لمبے ٹائم جس کے ساتھ ساتھ جو ایلکوال لیتے ہیں جو جنگ کرتے ہیں یا جو سموکنگ کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہ بیماری ہونے کے چانسے بہت زیادہ رہتے ہیں یہ جیدہ تر ہمارے اس بیماریوں سے جوڑی بھی رہتی ہے جو کی ہمارے ڈسٹرپ لائپ سٹائل کی وجہ سے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ اس بیماری کے ہونے کے چانسے بہت زیادہ رہتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ ہے جن کا تھائیرڈ پروبلمز رہتی ہے تو جہاں تھائیرڈ کی پروبلم رہے گ جن کو تھائیرڈ ہوتا ہے ان میں بھی یہ بیماری ہونے کے چانسے بہت زیادہ ہے تو یہ کچھ کومن کارن ہے جن کی وجہ سے جانتیلیزم ہونے کے چانسے یعنی ہمارے آپ کو کے اپل چربی کا جمع ہو جانا جیسی استیتی اوپل ہوتی ہے اب اگر ہم اس بیماری کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہم کو کیا کیا ٹیسٹ کروانے کے لیے دے سکتا ہے اس میں جو کچھ ٹیسٹ ہے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں جیسے کی تھائیرڈ کا ٹیسٹ اس کے علاوہ کولیسٹرول کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماری کئی بار ہمارے لیور سے جوڑی بھی رہتی ہے تو لیور ریلیٹیڈ بھی ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اگر کسی کو ڈائیپ ٹیسٹ ہے اس پیسلی ڈائیپ ٹیسٹ ہے ٹائپ ٹو ہے تو اس میں یہ بیماری ہونے کے چانسے چاہتا رہتے ہیں تو ڈائیپ ٹیسٹ کا ٹیسٹ بھی اس میں کروائے جاتا ہے یہ سب کچھ تھا جن کیلیزم کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا جن کیلیزم کیا ہوتا ہے اس کے کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں کن کن وجہ سے جن کیلیزم ہونے کی چانسے رہتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہمیں کیا کیا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اب ہم سب سے امپورٹنٹ چیز کی طرف بڑھتے ہیں جو کی ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا اس کا ٹریٹمنٹ پوسیبل ہے ہومیوپیتھیک دوائیوں سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بیماری ہومیوپیتھیک دوائیوں سے بلکل ٹھیک ہو سکتی ہے اگر ویل کوالی فائیڈ ڈاکٹر کے دکھا کر اس سے اگر پورا ٹریٹمنٹ لیا جائے تو یہ بیماری پوری طرح سے ختم ہو سکتے ہیں کچھ ہومیوپیتھیک دوائیاں ہیں جو کی اس طرح کی بیماری میں بہت زیادہ یوں جو ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر بھی میں سرا دوں گا کہ اپنے نجدی کی کوالی فائیڈ ڈاکٹر کے ساتھ دکھا کر پورا ٹریٹمنٹ لے تو یہ بیماری پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی کچھ کوالی میڈیسین جو جو کی آپ کے سلکشنوں کے آدار پر ہومیوپیتھی ڈاکٹر پسکائب کرتے ہیں اس میں سے جو پہلے نمبر پر ہے وہ ہے پس ڈیلا پھٹی اس میڈیسین کی آپ دو دو بھون کر کے دن میں تین بار لے کر کچھ ٹائم پر کنٹینیو کرتا رہنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی میڈیسین ہے جیسے کولسٹرینم 3x جو کی جن میں کولسٹرول بڑھا رہتا ہے اس طرح کی بیماری کے اندر میں کولسٹرول بڑھا ہی رہے گا تو اس میں کولسٹرین میکنم 3x میڈیسین ہے وہ بھی کافی ایفیکٹیو میڈیسین ہے اس میڈیسین کی آپ دو دو ٹیبلیٹ سبح دو پر سام دن میں تین بار کر کے کنٹینیو کر سکتے ہیں جس کے علاوہ اگر فیٹی لیور ہے یا لیور سے ریلیٹیڈ کچھ طرح کی پروبلم ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے تو وہاں آپ چلی ڈو نیو مدت انچر کو بھی دے سکتے ہیں آدھا کب پانی کے اندر میں اس کی پندرے بون ڈال کے دن میں تین بار کر کے دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اپنے بوڈی میں کہیں پر بھی آوٹر گروتھ ہو رکھی ہو تو وہاں پر یہ بہت اچھا ریجٹ دیتی ہے تو تھوزا 200 بھی میڈیسین کو آپ صبح اور سام دن میں دو بار دو دو بون کر کے لے سکتے ہیں تو یہ بھی اس کو ٹھیک کرنے میں بہت ایفیکٹیو ریجٹ دیتی ہے اور بھی کچھ طرح کی میڈیسین ہے جو کی آپ کے سیمٹمز کے آدار پر پریسکرائب کی جاتی ہے آپ کا اومیپیتی ڈاکٹر پورا کیس دیکھ کر اس کے اقوارڈنگ آپ کو کچھ اومیپیتی میڈیسین پر سکرائب کرے گا تو وہ اس طرح کی بیماری کو پوری طرح سے ختم کرنے بھی زیادہ ایفیکٹیو رہے گی تو آشاکتم آج کا یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لئے کافی اوڈیو کی بھی شابیت ہوا ہوگا اگر آپ کو یا پھر آپ کی کسی جانکار کو اس طرح کی پروبلم ہے تو آپ ان کو یہ ویڈیو پیس کر ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور جاننا ہو تو آپ مجھ سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کمنٹ میں اپنا پرسن پ بھی پوری کوشش کروں گا تو اسی کے ساتھ میں اور جانکاری بردر ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے دنیمہ